بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوگنام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انیسوں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر امام علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات میں اپنا کفن خود بنایا اور جو سفید رنگ کا تھا آپ اس میں احرام بجا لات چکے تھے ایک فارسی شاعر نے امام کے آخری وقت کو اس طرح سے قلم بند کیا ہے سبر اخصت ہو گیا اور پھر قرار نہیں رہا دین اسرار کردگار کے مخزن سے محروم ہو گیا کمزوری کی وجہ سے اس کی چمک دی ہوئی پیشانی پر پسینہ آ گیا امت کا پانچمہ رکن شکستہ ہو گیا کبھی زبان ذکر حق میں مصروف ہوئی اور کبھی اسے ہوش آ گیا دل نے ایک آہ شرربار کھینچی اور خاموش ہو گیا امام کی وسیعت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اطراف میں پڑے ہوئی کتابیں اسلحہ اور امت کی امانتیں میرے سپرد کر دیں اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ گواہوں کو میرے پاس لے آؤ میں نے قریش کے چار افراد جن میں عبداللہ بن عمر غلام نافے بھی تھا ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا وسیعت لکھیں یہ وہ وسیعت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو لکھی تھی فرمایا اے میرے بیٹوں پروردگار عالم نے اس پاک آئین کو تمہارے لئے منتخب کیا ہے لہٰذا تم اس آئین اسلام کے علاوہ کسی آئین کو تسلیم نہ کرنا محمد بن علی علیہ السلام نے اپنے فرزندِ ارجمان امام جعفرِ صادق علیہ السلام کو وسیعت کی کہ مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے جس میں میں نمازِ جمعہ پڑھایا کرتا تھا مجھے امامہ پہنایا جائے اور میری قبر کو چار کونوں والی بنایا جائے اور اس سے چار انگلیوں کے برابر زمین سے بلند کیا جائے نیز دفن کے وقت کفن کی گرہوں کو کھول دیا جائے پھر آپ نے حکم دیا کہ گواہ چلے جائیں وہ چلے گئے تو میں نے پدرِ وزرگوار سے کہا کہ اس وسیعت کے لئے گواہوں کی کیا ضرورت تھی آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں نہیں چاہتا تھا کہ عمرِ امامت بقفی رہے اور لوگ کہیں کہ وسیعت نہیں ہوئی میری خواہش تھی کہ تمامِ حجت ہو جائے صادقِ عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہِ ربیل اول تراسی ہجری کی سترہ تاریخ تھی کہ جب اسمت و ولایت کا یہ آفتابِ صداقت مطلعِ انسانیت پر ظہور پذیر ہوا بلکل اسی طرح کے جیسے آئیسے برسوں پہلے اسی تاریخ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باث سعادت کے تفیل اس کائنات کو پہلے آفتابِ صداقت کے مطلعِ انوار بننے کا شرف حاصل ہوا تھا آپ کی ولادتِ باث سعادت مدینہ تنبی میں ہوئی اور آپ نے ماہِ شوال کی پچیس تاریخ ایک سو اٹھتالیس ہجری میں پیسٹ سال کی عمر میں مدینہ میں ہی شہادت پائی آپ کی قبرِ مبارک جنت البقی کے مشہور قبرستان میں امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے مرہوم شورش کشمیری نے کیا خوب کہا ہے سوئے ہوئے ہیں ماں کی لہد ہی کے آس پاس پورے خلیل سبتِ پیمبر علی قلال آپ کی امامت کا دورانیہ چونتیس سال پر محیط ہے یعنی ایک سو چودہ ہجری سے لے کر ایک سوٹ تالیس ہجری تک آئیم ماں اہلِ بیعت علیہ السلام میں سے فقط صادقِ آلِ محمد ہیں کہ جن کی امامت کے دوران میں قدرِ سزا قدرِ ماحول سازگار تھا کیونکہ اس وقت بنو مئیہ اور بنو آپس کی آپس میں ٹھان چکی تھی اور وہ آپس میں اور وہ آپس میں لڑ جگر رہے تھے امام نے فرصت کے ان لمحات سے خوب فائدہ اٹھایا آپ نے تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ ترویجِ مکتبِ آلِ اتھار کی طرف بھی بھرپور توجہ مفزول کیا آپ نے مدارس کے جال بچھا دئیے یہی وجہ ہے کہ آپ کے تقریباً چار ہزار شگرد پیدا ہوئے آپ نے ان کی خوب تربیت کو کی اور اسلام میں اسلام حقیقی کا پرچار کیا نیز ظالم بادشاہوں کی کارستانیوں سے اپنے شگردانِ رشیدان کو متعلق کیا اباسی خاندان کا دوسرا ظالم و جابر حکمران منصور دوان کی ایک سو چھتیس ہجری میں بارہ زلحج کو خلافت کے اہدہ پر غاسبانہ متمقن ہوا اور چھے زلحج ایک سو اٹھاون ہجری میں اس دنیا سے اپنے انجام کو پہنچا اس ترتیب سے اس نے بائیس سال حکومت کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے آخری بارہ سال دوان کی کی خلافت کے زمانہ میں گزرے منصور کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت ہوئی منصور بہت خونخوار تھا اس میں درندگی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لئے محبانِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاداتِ ازام پر انواع و اقسام کے مظالم ڈھائے اور آلِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ اولادِ علیہ السلام پر ہر ممکن ظلم کرتا رہا اس کا ہاتھ اسلام کے پیروکاروں کے خون میں کوہنی تک ڈوبا رہا منصور نے کئی دفعہ دشمنی اہلِ بیعت کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے امامِ پاک کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اسے ہر دفعہ کامرانی نصیب نہ ہوئی آخر کار اس نے فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دلا دیا اس مطلب کی وضاحت کے لئے درد سیل واقعات ملاحظہ ہوں ایک روز منصور نے اپنے درباری وزیر ربی سے کہا کہ میرے سامنے امامِ صادق علیہ السلام کو فوراً حاضر کرو ربی نے حکم کی اطاعت کرتے ہوئی امام کو حاضر کیا منصور غصہ کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہوا متوجہ ہوا اس نے چیخ کر کہا اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کرے تم میری حکومت کو حدف تنقید بناتے ہو میرے اقتدار کو کمزور کرنا چاہتے ہو امام نے فوراً کہا جس کسی نے بھی ایسی خبر تمہیں دی ہے اس نے جھوٹ پکا ہے ربی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا جب امام داخل مجلس ہوئے تو آپ کے لب حرکت کر رہے تھے جس وقت آپ منصور کے پاس بیٹھے تھے اس وقت بھی آپ کے لب مسلسل حرکت کر رہے تھے لیکن میں جائزہ لے رہا تھا کہ منصور کا غیظ و غضب لحظہ بلحظہ کم ہو رہا تھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے پاس سے اٹھ کر چل دئیے تو میں امام کے پیچھے گیا اور عرض کیا کہ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تو اس وقت منصور غصہ سے آگ بگولہ ہوا بیٹھا تھا لیکن جب آپ اس کے نزدیک ہوئے اور آپ کے لب حی مبارک مسلسل حرکت کرتے جا رہے تھے جس سے اس کا غصہ کم ہوتا گیا رائے مہربانی آپ فرمائیے کہ اس وقت آپ کیا پڑھ رہے تھے امام نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے لب میرے جد نامدار امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ حرکت کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دشواریوں کے وقت مجھے طاقت دینے والے اے غمگینی میں مجھے پناہ دینے والے حوالی ذات میری اس چشم بینہ کے ساتھ حفاظت فرما جو کبھی نہیں سوتی مجھے اس رکن کے سایہ میں اس دوار رکھ جو خلل ناپذیر ہے مفضل بن عمر کہتا ہے کہ منصور دوانکی نے مکہ و مدینہ کے حاکم کو پیغام بیجا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلا ڈالا جائے اس نے منصور کے حکم کی تعمیل کی اور امام کے گھر کو آگ لگا دی آگ کے شولے پورے گھر میں پھیل گئے یہاں تک کہ گزرگاہ تک بھی آگ کی گزرگاہ تک بھی آگ کی آگوش میں تھی صادق علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے آگ کے شولوں میں چلتے رہے آپ فرما رہے تھے میں فرزند اسماعیل علیہ السلام ہوں جس کی اولاد رگوریشہ کی مانت زمین پر پھیل گئی میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں جس پر آدش نمرود سرد ہو گئی ایک شیعہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دی پھر آپ نے علمائے شیعہ سے اس طلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں واقع نہیں ہوتی لیکن اس کی زوجہ کا کہنا تھا کہ جب تک اس مسئلہ کا حل امام صادق علیہ السلام سے نہ پوچھا جائے میرا دل راضی نہ ہوگا ابل ابباس صفاقی حکومت کا زمانہ تھا وہ سب سے پہلا سرکش ابباسی حکمران تھا امام اس وقت ہیرہ میں جو نجف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے سکونت پذیر تھے